ساتھ دیکھیں مسلمانوں پر حملہ ہوتا ہے مسلمانوں پر حملہ ہوتا ہے حملہ تو مسلمان پہلے کرتا ہے تو روکنگ نہیں تو یہ سارا پری پلان تھا اس کی فنڈنگ بھی ہوئی پی ایف آئی سے بڑی ارگنیزیشن اس کے پیچھے ہیں پی ایف آئی تو ایک مورا کے ٹور پہ ہے اس سے بڑی ارگنیزیشن ہے انٹرنیشنل ارگنیزیشن ہے وہ سکتا ہے کہ پاکستان کی آئی سائی پوری طرح ہو سکتی آئی سائی کیونکہ لور لیول پہ بہت کام کرتی ہے اس کے یہاں پہ سلیپنگ سیل بھی ہیں وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان ڈسٹرپ رہے وہ چاہتے نہیں کہ کیونکہ عربوں نے لات مار دی پاکستان کو عرب کنٹرین تو اٹھا کے ان کو کنارے کر دیا ہے سکتی بہت زیادہ یکیم ہو رہی ہے اس لیے پلان نہیں ہو پا رہا ہے وہاں پہ سکتی اگر وہاں بن کر دیا گئے تو یہاں بھی بھارہ سرکار ایک دن بہین لگا دے گی تو مسلمانوں کا بھڑکا کر رکھو بھئی دیوبن کا ندوہ تو بنے ہی تھا کہ صاحب یہاں کا ایک اور باون کی بات ہے بھارہ سرکار نے اس زبانے کے جو کانگریس کی سرکار تھی انہوں کو پرمیشن دیتی تھی بنے ہی اس لیے تھا کہ یہاں کا جو ہندو ہے اس کا رہنسین جو ہے سناسنیوں جیسا ہندو جیسا رسم رواد جو ہے ہندو جیسا ہی ہے ان کو پیور مسلمان بنا کے رکھنا ہے کہ وہاں وہ طاقتیں ہیں جو بھارت کو سر سب امن پسند امن سکون سے رہنے والے کہہ دیئے بھارتی اس میں سب ہی شامل ہوتے ہیں یہاں کا مسلمان بھی شامل ہوتا ہے ہندو تو کہہ رہے ہیں انہی کا ملک ہے ابھی دیکھئے میری ایک لائن آگئی کہ ہندو ہوں تو انہی کا ملک ہے تب اس جلوی آئیں گے کچھ لوگ میری پاس سے تو انہی کا ملک ہے مسلمانوں کا ملک تو عرب ہے دوستو میمبر زہدی اور سواگت ہے آپ سب کا ہمارے خاص سو رام نبمی کے موقع پر اس بار کئی جگہ دنگوں کی خبریں آئیں بنگال گجرات چارکن مدی پردیش میں ہندو مسلمانوں کے بھی جھڑپ ہوئی لیکن خاص بات یہ ہے کہ بھلے ہی ان راجیوں کے بیچ سیکڑو کلومیٹر کی دوری ہو لیکن دنگوں کی شروعات پلکل ایک جیسے طریقے سے ہوئی یعنی پہلے رام نبمی کے جلوس پر حملہ ہوا پتھر بازی کی گئی اس کے بعد چاکو بازی اور لٹ بازی تلواروں سے حملہ شروع ہو گیا اور خاص بات یہ بھی ہے کہ اس طرح کے حملے کے لیے تیاری شروع پہلے سے کی گئی تھی یعنی کہ پتھا جمع پہلے سے کر لی گئے تھے چھتوں پر بوتلے اور باقی سامان اکھٹا پہلے سے ہی کیا گیا تھا یعنی تیاری حملے کی پہلے سے ہی تھی تو یہ پوری جو ہندسہ گھٹا ہے اس کے پیچھے کئی کام کر رہے تھے یعنی کہ ٹولکٹ پہلے سے تیار تھا بس اس پر کام کیا گیا نتیجہ سامنے ہیں ہندو اور مسلمانوں پہ جھڑک شروع ہو گئی اور دیش میں آشانتی کی جو خبریں ہیں وہ سامنے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے آشانتی پھیلانے کی کوشش کی گئی اور دیش بھر میں آشانتی پھیلی اور کس طرح سے اس کے پورے اس میں جو دیش بھر میں جو پریتے کے لیے آئی اور کس طرح سے جو نشانے بازی ایک دوسرے کو نشانہ بنایا گیا ہے ہندو مسلم کے اور اس کے پیچھے کیا قارن ہے کیونکہ انٹرنیشنل کانسپریریسی بھی اس میں سامنے آ رہی ہے کئی سنگڑھن ہیں جن کے نام سامنے آ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی ہم نے دیکھا کہ کئی سارے ہیشٹیگ جو انٹی انڈیا تھے ان کو ایک پرینڈ کر آیا گیا جس میں زیادہ تر تھیٹس اگر ہم دیکھیں تو اس میں امریکہ، ٹرکی اور پاکستان سے ہوئی ہیں اس کے پیچھے جو کہا جا رہا ہے کہ کیا انٹرنیشنل کانسپریریسی ہے اسی پر چلزہ کرنے کے لئے میرے ساتھ موجود ہیں نمسکار سارے بہت بہت سواغت ہے نمسکار کیسے ہیں آپ کافے ٹائم بہت آپ کے ساتھ جی بلائے شکریہ جی جو دیش میں اچانک سے رام نومی یا پھر ہندی نوارش رہا اس پر جو ایک کے بعد ایک حملے ہوئے اچانک سے یہ کوئی سامانے بات سامانے بات تو ہے نہیں اور اس طرح سے اچانک سے حملے ہونا اس سوال یہ اٹھ رہا ہے جس طرح کہ انیشنل ابھی ریپورٹس آ رہے ہیں اس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ ایک پلانڈ وی میں کانسپریریسی ہے جو دیش میں آسترتہ پھلانے کی کوشش کی جاری ہے آپ کیا کہتے ہیں اس پر میں کہاں سے شروع کروں یہ جو ہو رہا ہے اس کو میں برسوں سے دیکھ رہا ہوں اور سمیہ سمیہ سے اس کے روح بدل جاتے ہیں سمیہ سمیہ سے ان کے طریقے بدل جاتے ہیں یہ بلکہ سچ ہے اور جیسا کہ کہا جا رہا ہے جو تھیوری آ رہی ہے جیسا بھی یہ انٹرنیشنل کانسپریریسی ہے جو بھی ہے ہمارے ملک کو امن و سکون سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے کافی لمبے سمیہ سے کہہ سکتے ہیں اسلام آنے کے بعد آٹھ سو ہزار ہزار سے بارہ سو سال مسلمان بھارت میں آیا اور یہاں کے بس گیا ہندووں کو کنورٹ کیا اور اس کا پرانی کہانی ہو جائی کہ اس کو میں لمبا نہیں کھیسنا چاہتا ہوں میں آنا چاہتا ہوں پوائنٹ کے اوپر جی وہ آیا بھی الگ الگ تھیوری ہے الگ الگ ہسٹورین نے بات کہی ہے کچھ تو لوٹ مار کرنے کے لیے آئے تھے صرف مندروں کو لوٹتے تھے سونا لے آتے تھے سونے کی ٹڑیا بھارت ہوا کرتا تھا اس کو لے آتے تھے اور کچھ جو تھے قبضہ کرنے کے لیے آئے کیونکہ یہاں کے آب وہ آچھی تھے آپ دیکھیں اگر عرب آئے ہیں یا سنٹرل ایشہ سے آئے ہیں جس ایرے کو میں سنٹرل ایشہ کہہ رہے ہیں آپ افغانستان سے اوپر کا پورشن ہے وہ اتا سرسب نہیں تھا پورا گریہ آباد تھا بلکل ڈیزرٹ تھا روکی تھا یا یہ ایران کا علاقہ ہو افغانستان کا عرب کا ہو اگر کہیں پر تھنڈے پانی کی ندیاں بہتی تھی تھنڈی ہوایں چلتی تھی اور برفیلہ موسم بھی ہوتا تھا وہ اسے بھارت تھا اپھند کوش پروس سے نیچے تلٹی کے اندر آ جائیے اندرس ریور دیکھ لیے اس سے اوپر کا علاقہ پورا سرسل ہے اندرس ریور کے پاس بھی سب ہتاتی ہے دیکھیں جہاں پہ ندیاں ہوتی ہیں وہیں پہ شہر بستے ہیں وہیں پہ زندگی ہوتی ہے تو یہ لوگ وہاں سے آئے یہاں پہ بھارت کے اندر کیونکہ یہاں کیا سب کچھ اچھا تھا یہاں ہر طرح کی ہریالی تھی فصلیں تھی پانی تھا وہ آج بھی چلا رہا ہے کہ دنیا کی وہ طاقتیں جو بھارت کو سر سب امن پسند امن سکون سے رہنے والے کہ یہ بھارتی اس میں سب ہی شامل ہوتے ہیں یہاں کا مسلمان بھی شامل ہوتا ہے ہندو تو کھر انہی کا ملک ہے ابھی دیکھئے میری ایک لائن آگئی کہ ہندو ہوں تو کھر انہی کا ملک ہے تب اسے جڑے آئیں گے کچھ لوگ میری پاس سے تو انہی کا ملک ہے مسلمانوں کا ملک تو عرب ہے میں ایران کو بھی مسلمانوں کو ملک ہی مانتا ہوں وہ بھی کنورٹڈ ہے 97% اگر غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیے گا بلکل سچا ہے آپ کے بات آپ بھی شاہ کمنٹیز ہیں میں بھی شاہ کمنٹیز ہوں مجھے کہنے مرتی بھر بھی گریز نہیں ہوگا کہ وہاں بھی کنورٹڈ ہیں تو مسلمان یا اسلام کا جو یہ کہتے ہیں نہیں کہ جگہ یا ملک کہیے جہاں سے شروع ہوا وہ عرب ہے کبھی ہمارے ملک کو امن سکون سے دیکھا نہیں گیا لوگوں سے باہر کی طاقتوں کو دیکھا نہیں گیا آج جو ید ہو رہا ہے میں اس کو ید سے نہیں جوڑنا چاہوں گا یوکرین کا رشیہ سے اگر آپ دیکھئے یوکرین اور رشیہ کی جنگ یہ زمین کی جنگ نہیں ہے ان کے شہروں کی جنگ نہیں ہے یہ جنگ ہے رشیہ میں رہنے والے جو کرشن اورتھوڈاکس ہیں جیسے میجارٹی ہے رشیہ کے اندر وہ کچھ کہہ رہا ہوں جیسے شیعہ سننی میں عرب بٹا ہوا ہے یہی ہے جنگ کے وجہے رشن اورتھوڈاکس کرشن اور آپ کے میتھوڈسٹ جو آپ کے ویسٹن یوکرین کے اندر ہیں اور رشن بورڈر پہ اگر آپ جنگ دیکھ لیئے ماب اٹھا کر رکھے جو شہر ملے ہوئے ہیں وہاں پہ اورتھوڈاکس ہیں یہ لڑائی کرشنٹی کی ہے یہ دو ملکوں کی نہیں ہیں سٹڈی کریے لوگ ٹی وی ڈی ویٹ پہ بیٹھتے ہیں ترہ ترہ باتیں کرتے ہیں یہ انگل بہت کم لیا ہے میں نے آپ سے اکرین وار پہ پہ پہلے بھی بات کری تھی کہ چیچن لڑا ہے جی بالکل آپ نے پہلے بھی بات کری تھی چیچن واریور جو ہیں رشن ہی طرف سے لڑا ہے اور جو چیچن واریور جو ہیں وہ زیادہ مسلم ہیں تو گوھر کریے گے کہ اوٹھوڈاکس اور مسلم کا تعلیل اگزاکٹلی ویسی لیبران کا جو سے گریک اوٹھوڈاکس ہیں لیبران کندر گریک اوٹھوڈاکس ہیں اور سیرین کاتھلک گی ہیں لیکن ان کی تعداد کم ہے لیکن گریک اوٹھوڈاکس زیادہ ہیں لیبران کندر اور وہاں پہ تعلیل ہو جاتا ہے ان کا وہاں لڑائی کسی ہے جویش یہودی مسلمان رشن مجھے یاد ہیٹی سیون کے اندر جب لیبران میں وار چلا تھا وہ زمانے میں یہ میں اس کو لانا لانا رہا ہوں گی دیکھئے یہ نا سمجھیں میں ٹریک سے ٹریک سے نہیں ہٹ رہا ہوں میں بتا رہا ہوں دنیا میں کیا کیا ہوا ہے وہ میں آپ سے بتانے جا رہا ہوں میں نے میڈلیس بہت اچھے سے دیکھا ہے اور سولہ سترہ سال میڈلیس میں نے کام کیا ہے اچھے سے دیکھا ہے میں نے وہ ٹائم دیکھا ہے کہ جب وہ وہاں پر پیرو ایک بلا ارگنیزیشن یہ سارا راپاس آپ کا ہوا کرتا تھا ادھر لیبنیز ہوا کرتا تھا عمل ملیشیا ہوتا تھا بلاک سپٹمبر ہوتا تھا ہمارے پرانے ساتھی جو ہوں گے اس وقت لوگ اس کو پہچان رہا ہوں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں پلین کے ہائیجیک کیے جاتے تھے جا کے جوئیش کو مار دیا تھا میونک اندر ان کے جو میونک میں بڑا گیم ہو رہا تھا اس اولمپک ہو رہا تھا وہاں جا کے ان کے کلیئرز کو مار دیا تھا لوگوں نے مشین گن سے وہ بات کی الگ کی کہانی کے بسادے کر کے سب سے بدلا دیا جنہوں نے کانسپریسے کی تھی لیکن آپ دیکھئے کہ وہاں بھی لڑائی کس کی تھی کرشن گریکو مسلم جوئیش اگزاکلی اکرین میں بھی وہی کچھ طاقتیں ایسی ہیں دنیا کا اندر جو نظروں میں نہیں آتی ہیں وہ کسی ملک کو خاص کر کے بھارت کو خوش نہیں دے سکتی ہیں سر سر ہریالی نہیں دیکھ سکتی ہیں وہ کسی نہ کسی طرح ان کو انگیز کیا آتا ہے اب میں آرہا ہوں ان لوگوں پہ جو یہ وہاں بھی کرتے تھے وہ بھارت میں کر رہے ہیں طریقے انہوں نے بدل دیا ہیں اور ان لوگوں نے بھارت میں وہ چاہتی نہیں کہ یہاں کا مسلمان یہاں پہ سکون سے رہ سکیے وہ ایسی حرکت کریں گے کہ پھٹے اگر آپ دیکھئے میں یہ نہیں کہوں کہ سارا یہاں کا مسلمان جو ہندووں خلافے سارا ٹیرریسٹ ہو گیا یا سارا دنگائی ہے یہ کہنا سرا سرا غلط ہوگا اس کے اندر وہ طاقتیں ہوتی ہیں وہ سلیپنگ سیل ہیں جو فنڈنگ بھی کرتے ہیں اور جو گمراہ کر لیتے ہیں ان لوگوں کو ان لوگوں کو ان پریواروں کو جو بس سے بتر زندگی جی رہے ہیں لیکن ان میں وہ بھی ہیں جن کے بعد بہت ایسا کما لیا ہے عربوں سے پیسہ کما کما کر کے آئے ہیں ان کا بھی دماغ خراب ہے کیونکہ وہاں پر ان کے برین واش کر دیا جاتا ہے بلکل آپ نے صحیح بات کی کیونکہ اس پورے جو ابھی انسیڈنٹ ہوا ہے رام نومی کی آسر پر جو پورے پچھلے آٹھ دس جنوں میں جو گھٹائیں ہوئی ہیں اس کو لے کر بھی انہی ارگنیزیشنز کا نام سامنے آ رہا ہے جن کا نام کسان آندولن ڈلی دنگے سی این ارسی اور ایسے انہیں گھٹائوں میں بھی رہا اور ساتھ میں پی اپ آئی کی بھی ہم بات کرتے ہیں جو کرولی گھٹنا ہوئے اس میں پی اپ آئی کا انوالمنٹ سیدھے طور پر سامنے آیا فنڈنگ ہو رہی ہے کیونکہ راجستان کی کرولی کے جیسے ہمیں بتایا کہ وہاں پہ دنگے ہوئے اور پی اپ آئی کی بھومی کا سامنے آئی تھی تو کیا ہم ایسا سمجھ سکتے ہیں بیلکل بینا فنڈنگ کے کچھ نہیں ہو سکتا ان کو باہر سے بھی فنڈنگ آ رہی ہے اور یہاں کے جو بہت سے امیرزادیں ہیں وہ پیسہ کٹا کر رہے ہیں چھپکے چندہ کر رہے ہیں ایسا نہیں کری کر رہے ہیں اور تھوڑا سا لوگ ناخش بھارت کی پالیسی سے بھی چل لیں وہ ارگنیزیشن بھارت کی انٹرنیشنل پالیسی عربوں سے ہمارے گلے میں باہریں ڈالنا عربوں کے ساتھ مل کر کے کام کرنا میں نے بتایا ایک ویڈیو میں نے بولا ہے کہ نیو ورڈ آرڈر وہ آپ کو نظر آ رہا ہے نیو ورڈ آرڈر ہے آج سوزی ریبیہ کے اندر دیکھ لیے کہ کھلا پنایا ہزاروں سال سے وہ ایک قائد کے اندر لوگ کی زدگی تھی دنیا نکل کے دیکھنی شروع کر دی اور اس میں دیکھے خاص کر کے مسلمانوں کا وہ طبقہ جو کہتا تھا کہ ہمارا مذہب دنیا کا سب سے اول مذہب ہے باقی سارے مذہب بیکار ہیں اگر سارے مذہب بیکار ہیں تو قرآن کے اندر سوروں کے اندر دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو ذکر کے ہوا آپ بھی جانتی ہیں اچھے سے اگر اتنے ہی اتنے ہی اس کے اندر خرابی تھی کہ آپ تو پھر نام نہیں لینا چیئے تھا نا جیسے بہت سے ہمارے مطر ہیں بہت سے لوگ جہاں شرک کو مشرک کو سمجھے نہیں پاتے ہیں اس کے معنی کیا ہے میں آپ پر گیان دینے کے لیے آپ پونی آئے ہیں میں ٹاپک جو ہے اسی پر رہوں گا میں ہٹوں گا نہیں تو وہاں پر یوے ہی کو دیکھ لیجئے یوناٹیڈ ڈیراب ایمیریٹس نے دیکھ لیجئے بھارتیوں کو کیسے ویلکم کر رکھا کتنی بڑی تعداد نے ہمارے بھارتی ساؤس ہمین وہاں پہ کام کرے بڑے بڑے بزنس کر رہے ہیں وہاں پہ سکون کے ساتھ اور ہمارے مانے پردان منطری کو بلاکر پیس ایوارڈ دیا بلاکر پیس ایوارڈ کے اگزاد وہ ان کے نام سے دیا گیا امیر زیاد کے نام سے اور اسی طرح کراؤن پرنس سلمان سعودی ربیہ کنن بلاکر پیس ایوارڈ دیا بتاہو ایک وہ ہندو جاتا ہے جب جاتا ہے تو اپنے مذہب کو کہیں چھوڑتا نہیں اس سیکلر بن کے جاتا نہیں یہ کیسا یہاں کا پرائیم ایسٹر بھارت کا ہے یہ پہلا ایسا پرائیم ایسٹر رہا ہے جو اپنے کو سیکلر نہیں دکھاتا میں ہندو ہوں میں سیکلر نہیں ہوں اپنے کو ایسی ہی پیش کرتے ہیں وہ دیپال گئے تو پشفتی مندر پہنچ گئے وہ انشتان کیا پوجہ پارٹ کر یہ چلے آئے اور وہ کہتے کہ ہم تو سیکلر ہیں ہم سیکلر ملک سے آئے ہیں تو ہم نہیں جائیں گے کسی ہندو ٹیمپل میں تو مذہب اپنی جگہ ہے نا اس کو تو ماننا چاہیے اور یہ بات شاید عربوں کو اچھی لگی کیونکہ وہ بھی اسلام کو مانتے ہیں تو یہ جو نفرت پیدا کی جاری ہے کہ رام نومی کے جلوس نکل رہا ہے گھر کے چھتوں پہ پتھر اکھٹا کیا جاتے ہیں پہلے سے ارگنائز کیا گیا ہے اوپر سے پتھراؤ کیا جاتا ہے اسی طرح دوسرے ہیں تلوارے لے کے نکل آتے ہیں یہ پری پلان تھا یہ وہ لوگ ہیں وہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ یہ نیو ورڈ آرڈر کے اندر اس کے لئے کوئی چھوٹا دبانگ نہیں کام کر رہا ہے یہ تو چھوٹے استعمال کیا جا رہا ہے پتھر پھیکنے والے ان سے بھی اوپر ہیں پھر ان سے اوپر کئی سیڑی ہے اس کے بعد ہی پتھر پھیکنے والے ہیں اور پیٹرول بم پھیکنے والے لوگ ہیں اس کے پیچھے بڑی طاقتیں وہ نہیں چاہتے یہ بھارت سے ریلیشن اچھا ہو پاکستان کو ہی سب سے پہلے برا لگ رہا ہے کہ بھارت سے ریلیشن عربوں کا اچھا ہو رہا ہے روز پرنس سلمان جو ہے جھلکیاں دیا کرتے ہیں پاکستان کو وہاں کی حکومت کو اب تو چلے گئے وہاں کے پرائی منیسٹر لیکن ایسی ابھی تھوڑی دیرپے نے پہلے کہا تک کچھ ایسی ہیں جو بھارت کی عربوں کے ساتھ محبت عربوں کا جگہ عرب ملکندر مودی صاحب کا ویلکم ان کا یہاں فنڈ کتنی بڑی بات ہے کہ یو ای نے دو سو بلین کا یہاں پر انویسمنٹ ادھر تین سو بلین کا انویسمنٹ سو در بھی ایک آ رہا ہے اگر مسلمانوں کی اتنی محبت ہوتی وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں کا مسلمان بھی گمراہ کیا جا رہا ہے وہ بھی اچھے سمجھ رہے ہیں اسی لئے کچھ ایرگنازیشن پر انہوں بہن کر دیا ہے یہ تبلیغی وہاں بہن ہو چکے سو در بھی ایک اندر ہائیت سیٹ ہے عمل خورا مسلمانوں کی خاص کر کے اہل سنت کی ان کی جو سب سے ہائیت سیٹ ہے وہ عمل خورا ہے طائف میں ہائیت سیٹ جزشیوں کی ایک قوم ہے وہاں سے انہوں نے جاری کیا اور سب کو بین کر دیا کہ صاحب یہ تو کٹرپن پھیلا رہے ہیں انہوں نے ملک شکلی بدل دیا انہوں نے ہم کو بدنام کر دیا ہے اور مذہب کو بدنام کر دیا ہے قرآن کو مس انٹرپیٹ کر کر کے سنا سنا کر کے ڈڑا ڈڑا کے لوگوں کو ہماری وہاں پہ ہر جگہ جہاں ہم جاتے ہیں ہم بدنام ہو چکے ہیں جی اچھاں کیپٹن صاحب ایک لام بھی بات پھلی میں یہ نہیں کہوں گے اٹیک کے اندر وہ شامل تھے لیکن ان کے پڑھائے ہوئے لوگ بھی شامل ہوں گے کیونکہ ان کے پڑھائے ہوئے لوگ ہی جا کے پاکستان کنجٹرس بنے ہیں تو تو آپ کو سب کو نام پتا ہے جی اچھاں چاہے کیپٹن صاحب چاہے مدھیا پردیش ہو یا پھر گجرات جہاں بھی نام نامی کے جلوس پر حملے ہوئے ہیں وہاں کہ اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں تو وہ اتنی مہمکوف تو نہیں ہو سکتے کہ جو حرکت انہوں نے کی اس کے انجام کا اندازہ ہی نہیں لگا سکیں تو لوگ تو یہ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی کوئی بھی کارے کرتے ہیں تو اس کی پرتکریہ کیا ہو سکتے ہیں اور نقصان کس کا ہوگا تو پھر وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح سے حملے بازی اور پتھر بازی کی دیکھئے یہ تو پولیس ویریفائی کر رہی ہے لوکل وہاں کی لیکن گینے چونے گھروں سے ہی پتھر آنے شروع ہوئے تھے لیسے کہ ہمارے ایک مطر ہیں اور پرانے پتھرکار ہیں اور وہ دہ ہندو کے لیے لکھتے ہیں کہ وہ خود بھی ہندو ہیں تو انہوں نے کہا بھئی وہ مارک کیے گئے ہیں کچھ گینے چونے گھروں سے پتھر آنے شروع ایسا نہیں تھا کہ جتنے تھے سارے لوگ پتھر پھیکنا شروع کر لیا تھا تو بہت سارے اس کے اندر وہ لوگ تھے جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم پتھر پھیکنا ہے بہتوں تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ اتنی بڑی بھیل آ رہی ہے جلوس آ رہا ہے یہ تمہاں پر حملہ کر سکتے ہیں میں آپ کی بات میک بات جوننا چاہتے ہوں پی اے فائی کے کچھ جو ان کے اپیشلز یا میمبرز ہیں ان کے ہینڈلز سے سوشل میڈیا پر فیس بک اور ٹوٹر پر کچھ پوسٹرز بنا کر کافی سمیں سے اس طرح کی جانکاری پھیلائی جا رہی تھی کہ ہندوستان میں تیواروں کا موسم آ رہا ہے اور بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگ آپ کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو وہ اس نام پہ فنڈنگ بھی ریز کر رہے تھے اور ساتھی ساتھ اس طرح کی افماہی بھی لوگوں میں ایک طرح کا ہم کہیں کہ ڈر یا خوف لوگوں میں پھیل آ رہے تھے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں دیکھیں آپ نے بلکل وہ بات کری دو لائن کے اندر اس بات کو انہوں نے ختم کر دیا ہی مجھے یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ کے شروطہ آپ کے سننے والے کم سے کم یہ سمجھ لیں کہ کہاں کہاں سے ساجشیں ہوتی ہیں یہ ساجشیں پی اے فائن دو ہنڈڈ پرسنٹ کری ہوگی لیکن ان اورنائزیشن کا بھی بن زبان میں اشارے میں سپورٹ ہوگا جن کو پریشانی ہو رہی ہے کہ عرب آ رہا ہے الٹا ہندوستان میں انویسمنٹ کرنے کیلئے عرب آ رہا ہے جو بھارت کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے آپ نے پیچھلی نیوز نہیں دیکھی ہوگی پیچھلے مہینے کے اندر امریکہ سے کال آتے رہی مسٹر بائیڈن پریسیڈنٹ کی لیکن فون نہیں اٹھایا کرون پرنس نے بالکل فون نہیں اٹھایا میں نے کہا تھا کہ دنیا کا یہ نقشہ بدل آیا دنیا کی خاص کر پولٹیکل جو وہ ہے وہ کسی گوروں کے اور کسی کے یورپین یونین کے اور نہ ہی وہ ناٹو کے آنے والے ہیں یہ خود ایک طاقت بن رہے ہیں اور جو رول ادا کیا ہے میسٹر پرائم میسٹر موڈی نے یہ یوکرین اور رشیہ وار کے اوپر اتنا بیلنس کر کے رکھا ہے ان لوگوں کے توتے اُڑ گئے وہ سمجھ رہے تھے کہ ایک گرہ طرف کھڑا ہو جائیں گے تو ان کو موقع مل جائے گا تو اس حالات کے اوپر وہ اورنائزیشن جو ٹیررزم پھیلاتی ہیں جو دنگے فساد کی ہوا دیتی ہیں ملکوں کے اندر شہروں کے اندر ہمارے ملک میں خاص کر کے ان کو بہانہ ملنا چاہیے اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر ان کے ریلیشن مضبوط ہو گئے تو ایک نا دن ہم کو بھی بند کرا دیا جائے گا جیسے کہ پرنس سلمان نے میں بار بار نام لے رہا ہوں تو نام کامرون اچھا کیا اگر وہاں بند کر دیا گئے تو یہاں بھی بھارت سرکار ایک دن بین لگا دے گی تو مسلمانوں کا بھڑکا کے رکھو بھئی دیو بن کا ندوا تو بنائی تھا کہ صاحب یہاں کا ایک اور باون کی بات ہے سرکار نے اس زبانے کے جو کانگریس کی سرکار تھی انہوں کو پرمیشن دیتی تھی بنائی ہی اس لیے تھا کہ یہاں کا جو ہندو ہے اس کا رہنسین جو ہے سناتنیوں جیسا ہے ہندو جیسا رسم رواد جو ہے ہندو جیسی ہے ان کو پیور مسلمان بنا کے رکھنا ہے کہ واہوزم آیا ہے ان کے ساتھ تب انہوں نے چلائی اس لیے تھا دیکھیں اس نے زیادہ بیہار کے بچے بھی نہیں کیا آپ کو پڑھنے والی تالیبان جتنے سے بیہار کے ہیں یہی تالیب ہیں جو آکے تالیبان بن گئے وہی جا کے ٹرریس بن گئے تو آپ یہ دیکھئے کہ یہ ان کیاں پڑھائی کا طریقہ جو ہے وہ اتنی ہیٹریڈ ہے اتنی نفرت ہے تو کسی کو بھڑکا دینا آسان ہے جو یہ ہوئے ہیں دنگے رام نومی کے وقتوں پر یہ کروائے ہیں یہ پورے پری پلان ہے اور گورنڈ کو سکتی سے اس کو پر قدب اٹھانا پڑے گا اور ایسی ایرگنیزیشن کو بندی ہی کرنا پڑے گا جو ملک میں آمن سکون کو بلکل نہیں چاہتے ہیں اب آنے لگے مسلمانوں پر حملہ ہوتا ہے حملہ تو مسلمان پہلے کرتا ہے تو روکنگ نہیں یہ سارا پری پلان تھا اس کی فنڈنگ بھی ہوئی پی ایف آئی سے بڑی ایرگنیزیشن اس کے پیچھے ہیں پی ایف آئی تو ایک مہورا کے ٹور پہ ہے اس سے بڑی ایرگنیزیشن ہے انٹرنیشنل ایرگنیزیشن ہے وہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی آئی سائی پوری طرح ہو سکتی آئی سائی کیونکہ لور لیول پہ بہت کام کرتی اس کی یہاں پہ سلیپنگ سیل بھی ہیں وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان ڈسٹرپ رہے وہ چاہتے ہیں نہیں کہ کیونکہ عربوں نے لات مار دی پاکستان کو عرب کنٹری نے تو اٹھا کے ان کو کنارے کر دیا ہے وہاں بس سے بتر حالت ہے بھوکمری کے شکار ہو رہا ملک ستر پرسن لوگوں آپ ساٹھ سے ستر پرسن جو ہے ملکو گریبی ریکھا سنچی ہے ہمارے یہاں تو آئی میف کی ریپورٹ ہے اور ورڈ بینک کی ریپورٹ ہے آپ پوری کنٹری کی بات کرو میں ہندو مسلمان کی سٹم بات ہی نہیں کرو چھتیس پرسن کبھی انڈر پورٹی رہن ہوا کرتے تھے آج وہ رہیں گے مشکل سے بیس سکس پرسنٹ کوئی بکتہ رہے کچھ اور ہم آج کی ریٹ میں پھچاس سال آگے چل رہے ہیں سائنس ان ٹیکنالوجی کے اندر یہ آئی میف کی ریپورٹ ہے اگر کلچر سائنس ٹیکنالوجی ہم آگے چل رہے ہیں تو یہ گلے سے نہیں اترتا ہے اس کٹر کرسن کی جو اورنیزیشن ہیں ان کے لوگ ان کی سوچ ان کے جو ریسرچ سنٹر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں نفرت کی پڑھائی ہوتی ہے جہاں پہ نفرت پیدا کی جاتی ہے اور ملکوں میں جا جا کر کے اس اس طرح سے سورو کو توڑ مرول کر کے قرآن کی پیش کرتے ہیں کہ پوچھیں مطلب ہندی میں قرآن اٹھا کر پڑھ لیے وہ ایک قرآن کہتے ہیں بس ایک قرآن کہتے ہیں ان کو پتا نہیں کتنے قرآنیں کہاں کار رکھے ہوئے ہیں حالاظر اینورسٹی کے اندر ایک الگ قرآن رکھا ہے لندن کی جو میوزیم ہے اس میں قرآن دوسرا الگ ہے سات قرآنیں بھئی اور الگ الگ انٹرپیٹیشن ہے اور وہاں پر ان لوگ کا اچومن کا ان کا ریزر اینورسٹی کے اندر ان لوگ کا کافی اس کے اندر زور تھا ان کا اور وہ اپنے حساب سے لوگ کرتے ہیں اور لوگوں نے حقیقت ہے کہ اس کا ٹرانسلیشن کے انٹرپیٹیشن کیا وہ صحیح تھا وہاں سے کوئی فتوہ جاری ہوتا ہے تو شیعہ سننی دونوں کو ماننا پڑتا ہے امال قرآن والوں کو بھی ماننا پڑتا ہے وہ آلے نہیں آتے کبھی الہزر اینورسٹی کے جو ہمارے تو ہمارے یہاں جو پڑھائیاں جو مدلسوں میں چل نہیں ہیں میں اس سے پہلے بھی کئی بار بول شکا ہوں اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا بچوں کی بنیادی آپ دماغ خراب کردیں جو سترہ اٹھارہ سال کے لڑکا دند ہو جائے گا آپ اس کٹرپنز اس کے اندر بڑھ دیں گے بچے کو بلکل آپ نے ایک دم صحیح بات کہیے چاہے ہم پی اے فائی کی بات کریں یا پھر اس طرح کے ریڈکلائزیشن کی بات کریں یہ لگتا بڑھتا ہی جا رہا پی اے فائی کے خلاب بھی این اے کے پاس اچھے خاصے ضبور تھے لیکن کیوں اس کو بین نہیں کیا جاتا یہ بھی اپنے اپنے ایک سوال ہے نہیں 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 یہ کوئی سوال والے کیونکہ دیش میں لگتا ہے اے سرطہ پھلانے کی کوشش کرتا ہے نہیں اے سرطہ پھلانے دیجئے اتنی بڑی اتنی بڑی ارگمیزیشن نہیں ہے بھارت سے ملکند 135 کروڑ کے ملک کو سرطہ پھلا دیں گے کیا بات کر رہی ہیں آپ صحیح ٹائم پہ گورنمنٹ فیصلے لیتی ہے صحیح ٹائم پہ وہ کام کرتی ہے بلکل ایسا ہو سکتا ہے لیکن یہ سوال لگاتا جنتا کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے کہ اے نائی کے پاس